امری وحلال اقدت ملسانی افکوکولی سپیچ پہ بیٹھے ہوئے میرے محترم اسلام کی علماء اور دگر مذہب کی علماء ہونربل کامران تیسوری گورنر آسند میرے محترم مذرگوں اور میرے عزیز بھائی اور بہنوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے تعلیم انگریز میں ہوئی ہے اور مجھے اردو زبان پہ مہارت نہیں ہے تو امید رکھتا ہوں کہ اس تقریر میں اگر کچھ گلتیاں ہوں گے تو اس کو آپ نظر انداز کریں میں نے آخری پبلک اردو سپیچ کشن گنج ہندوستان میں دی تھی جہاں ماہ شاہ اللہ دس لاکھ سے اوپر لوگ تھے اور بارہ سال بعد میں اردو میں پبلک میں تقریر کر رہا ہوں تو ممکنات ہے کہ میرے تقریر میں اردو کی گلتیاں ہوں گے تو اس کے لئے مذرگ چاہتا ہوں آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں پاکستان کے سرزمین پہ ہوں یہ میرے خواہش تھی کئی سالوں سے کہ میں پاکستان تقریر کے دورے پہ آؤں تیتی سال پہلے انیس سو اکیانوے میں نائنٹین نائنٹی ون میں میں پرسنل وزٹ پہ آیا تھا لیکن آج پہلی بار خصوصاً تقریر کے دورے پہ حکومت پاکستان کے دعوت پہ میں آیا ہوں اور یہ لاس دو تین دنوں سے مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے اور امید رکھتا ہوں کہ اس لیکچر کے دورے سے میں کافی نالج علم اور بھائی چارہ محسوس کروں انشاءاللہ آج کے میرے تقریر چھوڑی تقریر کا موضوع ہے میڈیا اور اس کی اہمیت میرے نزدیک میڈیا آج کی تاریخ میں سب سے خطرناک سب سے اہم ویپن ہے خطیہ ہے میرے نزدیک آج کی تاریخ میں میڈیا سب سے اہم ویپن سب سے اہم ہتیار ہے it can convert black into white day into night وہ کالے کو سفید کر سکتا ہے سفید کو کالا کر سکتا ہے it can وہ ایک ہیرو کو ویلن بنا سکتا ہے ویلن کو ہیرو بنا سکتا ہے اور آج کے انٹرنیشنل میڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے خلاف ایک پروپگنڈا ہو رہا ہے ہمارے انٹرنیشنل میڈیا میں چاہے وہ انٹرنیشنل نیوز پیپر ہو انٹرنیشنل میگزین ہو انٹرنیشنل سیٹلائٹ چینلز ہو انٹرنیشنل ویب سائٹس ہو انٹرنیشنل سوچل میڈیا ہو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز اسلام کے خلاف غلط فہمیاں فہلائی جا رہی ہے جہاں تک کہ میڈیا کا سوال ہے ہم مسلمان انٹرنیشنل میڈیا میں بہت ماہر ہیں بولی وڈ جہاں سے میں آیا ہوں میں بمبی میں پیدا ہوا اسے کہتے ہیں بولی وڈ وہ ایک ایسا شہر ہے دنیا میں سب سے زیادہ فلم ہر سال بنائی جاتی ہے اور بولی وڈ کو آپ دیکھیں گے ون تھرڈ ایک تیئی حصہ مسلمان اسے کنٹرول کر رہے ہیں چاہے ایکٹر ہو چاہے پروڈیوسرز ہو یہ افسوس کی بات ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا میں ہم ماہر ہیں ہم دیکھیں گے ایرپک میڈیا میں بھی ہم انٹرنیشنل میڈیا میں ماہر ہیں لیکن جا تک کہ اسلامی میڈیا کا سوال ہے ہم مسلمان مسکین ہیں بیک ورڈ ہے کمزور ہے کیوں ہم جب بزنس کرتے ہیں تو آلی شان آفس آلی شان گاڑیاں آلی شان ایکوپمنٹ انٹرنیشنل میڈیا کے لئے بیسٹ کیا میرا دے دنیا کے لیکن دین کو پریزن کرنے کے لئے اللہ کا پیغام پھیلانے کے لئے جو ٹیکنولوجی ہم استعمال کرتے ہیں وہ اکتم کمزور ہے ہم اکثر دیکھیں گے جب اسلامی ساتلیٹ چینل ہے تو ان کے کیمرہ کو میں کہتا ہوں ٹوئی کیمرہ کلونی کے کیمرہ جو پینجویٹ استعمال کرتے ہیں اکثر دینی اسلامی چینل ٹو میگا بیٹ تھری میگا بیٹ کچھ چینل کے ون اہ نا ہاف میگا بیٹ ایک ساتلیٹ چینل یا دو کبھی کبھی تین چار جو گرافکس ہم استعمال کرتے ہیں اتنے کمزور ہے کہ اگر کوئی ٹیلیویجن دیکھیں گا تو تین چار میٹ پہ اس کو آف کر لیں گا اسی نکتے نظر سے دوہزار پانچ میں میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک اسلامی ساتلیٹ چینل قائم کرے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے حساب سے ہو تو سب سے پہلا پیس ٹیوی ہم نے قائم کی پیس ٹیوی انگلیش دوہزار چھے میں جنوری میں اور ہمارا میار دگر اسلامی ساتلیٹ چینل نہیں تھے لیکن جو پیس ساتلیٹ چینل مانے جاتے تھے اس وقت سٹار ٹیوی ٹاپ انٹرنیشنل ہم اس کو میار میں رکھ کے ہم نے ایک ساتلیٹ چینل قائم کیا اور ہماری جو گرافکس تھے اسی طریقے سے امدہ تھے جس طریقے سے انٹرنیشنل میں میڈیا استعمال کرتی تھی اور ہم نے بیسٹ کیمرہ جو پروڈکاسٹ انڈسٹری کا اس ٹائم دوہزار پانچ دوہزار چھے جو بیسٹ کیمرہ تھا وہ ڈیجیٹل پیٹا کیم تھا ہم نے وہ کیمرہ استعمال کیے اور اللہ کے فضل سے چند سالوں میں الحمدللہ پیس ٹی وی انگلیش دنیا کا سب سے زیادہ دیکھے جانے والا صرف اسلامی چینل نے مذہبی چینل دنیا کا ہو گیا ماشاءاللہ اور اس کے مشاہدین سو ملین دس کروڑ ہوئے الحمدللہ ہمارا پیس ٹی وی انگلیش ہم نے ٹین میگا بیٹ استعمال کیا ٹین تقریباً تین سے چار یا پانچ اسلامی سیٹلیٹ چینل ایک پیس ٹی وی میں آئیں تو اس کی کالیٹی جو ہے کیونکہ یہ ہمارے اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو بھی کام کرو تو احسان سب سے پیسٹ کرو اللہ تعالیٰ کو وہ پسندے جو سب سے بہترین ہے تو جب ہم دین کو پھیلا رہے ہیں تو کیوں نہ ہم پیسٹ ایکپپنٹ استعمال کرے بیسٹ بینڈویٹ اور ہمارا سیٹلیٹ چینل پیس ٹی وی انگلیش پندرہ سیٹلیٹ میں تھا پندرہ ایک نجد دو تین نے پندرہ سیٹلیٹ دو جان نو میں ہم نے دوسرا سیٹلیٹ چینل قہم کیا پیس ٹی وی اردو جس کی ویورشپ الحمدللہ آٹھ کروڑ ہے